میرے بھائیو آج تو ہم اسلام کی تعالیم کے وجہ سے رات میں خرقہ سے اماندہ سے کلکتہ پہنچ جاتے ہیں اور سنو میرے نبی جب نہیں آئے تھے میرے نبی جب نہیں آئے تھے دنیا میں اس سے پہلے کے حالات کو کہتے ہیں زمانے جہالت ملکھوں کا زمانہ اس وقت کا حال یہ تھا حال کیا تھا جانتے ہیں دین کے اجالے میں دوپہر کے وقت دین کو دس وجہ بھی کسی مائن کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی جو راستے سے اقلی چلے جائے ایک آدمی اقلہ نہیں جا سکتا تھا کوئی چیز اپنے ہاتھ میں لیا رہتا تھا اس کو لک لیا جاتا تھا اس کو چھیل لیا جاتا تھا اتنی ظلم اور انیان اتچا جا اس کے بعد میرے نبی نے کہا کہ اومد کا آباسی ہو ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ تنے تنہا آولت اوڑ پر سوار ہو کر کے مکہ سے مدینہ پہنچ جائے گئے اس کو اللہ کے سوا کسی آور کا آدھر نہیں ہوگا میرے نبی نے اس دھرتی پر ایسا انسان پائل کر دیا ظلم اور انیان اتچار کر سکم کر دیا میرے بھائیو آئیو آئیے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں قبیلہ بن مخصوم قبیلہ بن مخصوم ہمارے محلے میں کوئی شیخ ہے کوئی پتھان ہے کوئی کھان ہے کوئی انساری ہے کوئی مومن ہے الگ الگ طریقے سے نام دیتے ہیں اسی طرح مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا قبیلہ مخصوم اور قبیلہ مخصوم کی ایک عورت فاتمہ بنتے اسود نے فاتمہ بنتے اسود یعنی اسود کی بیٹی فاتمہ نے چوری کر لیا بہر سے سلو میرے نبی نے کیسا انصاف سکھایا دنیا ہوگا کہ اسود کی لڑکی قبیلہ کا بنی مخصوم اور اس قبیلے کا ایک آدمی اسود اور اس اسود کی بیٹی فاتمہ اس نے چوری کر لیا جب چوری کر لیا تو اب اسلام کیا کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اب کیا کیا جائے بڑی گھرانے کی لڑکی ہے امیر گھرانے کی لڑکی ہے چوکری کی لڑکی ہے نیتا کی لڑکی ہے اس کا ہاتھ کیسے کٹا جائے تو بدنام ہو جائے گا ہاتھ پڑ جائے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ چورنی ہے اس نے چوری کیا تھا ممبر کے لڑکی پردھان کے لڑکی نیتا کے لڑکی چوڑیوی کی لڑکی ہے سلزار کے لڑکی نے چوری کیا اتنے امیر گھرانے کے لڑکی نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کیسے کٹا جائے اب وہ قبیلہ کے لوگ آ کر کے میرے نبی سے کیسے شفارس کیا جائے کہ اللہ نبی اس کا ہاتھ نہ کٹھو کیسے میرے نبی کو منع کیا جائے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کٹھو تو اس کے لیے ایک شفارس کیا جائے جیسے ہم لوگوں کو کسی نیتہ سے ملنا ہو کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو اور وہ کیا کہتے ہیں کسی بڑے اس سے جو قریب رہتے ہیں اس کو جا کے کہتے ہیں بھائی صاحب خلا ڈاکٹر صاحب کو جرا گول دینا خلا صاحب آفیصر صاحب کو جرا گول دینا کہ میرا آدھر کارڈ نہیں ہوا ہے میرا بٹر گارڈ نہیں ہوا ہے میرا پینٹ کارڈ نہیں ہوا ہے اسی طریقے سے عسام آمد زید جو میرے نبی کے بڑے پیارے تھے میرے نبی کو شفارس لے کر کے لوگوں نے اس کو میرے نبی کے پاس بھیجا کہ جرا سا شفارس کر دے کہ اس عورت کا اس خاتون کا ہاتھ نہ کٹا جائے وہ آ کر کے کہتا ہے جس لڑکی نے چوری کیا ہے جس خاتون نے چوری کیا ہے یہ بڑے پیچھے گھرانے کی لڑکی ہے بڑے امیر گھرانے کی لڑکی ہے اس کا ہاتھ نہ کٹا جائے اب اب عسام آمد زید نے جب یہ کہا میرے نبی کا چہرہ لال ہو گیا آنکھیں سرک ہو گئی اس کے بعد میرے نبی نے کہا اے عسام بن زید تم ایسی باتیں کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بن اسرائیل کو تباہ برباد کر دیا حلاق کر دیا کہ جب بن اسرائیل کے اندر کوئی امیر گھرانے کی لڑکی لڑکا چوری کرتا تو اس کے اوپر حد ناقص نہیں ہوتا اس کو سجا نہیں دی جاتے ہیں لیکن جب کوئی غریب کا لڑکا لڑکی چوری کرتا تو اس کو سجا جاتا ہے اللہ کو اتنا ناپسند ہوا اللہ نے اس قوم کو تباہ برباد کر کر دیا تم کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد میرے نبی نے ایک ایسا جملہ کہا اور دنیا کے حاکم و بادشاہ ہو جرہا دور سے سنو آمینہ کے لالے دنیا کو بتا دیا انصاف پیسے کیا جاتا ہے میرے نبی نے دنیا کو بتا دیا کہ انصاف پیسے کیا جاتا ہے میرے نبی نے یہ جھولا کہا لو انہا فاطمہ بنت محمد سرقت لا قطع کو یدہا اے حسامہ بن زید سنو تم دوسروں کی شفارس لے کر کے آئے ہو اگر میری بیٹی میری لکھ کے جھگر میری قلیجے کی ٹکڑا ماتمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہر پاتھ کے لگ دیتا صبح رہا یہ انصاف پیسے کیا جاتا ہے اس کو ہر آئے کہتے ہیں وہ امیر گھرانے کی لڑکی ہو وہ سردارنا لڑکی ہو وہ ندرکل لڑکی ہو وہ ممبرلک لڑکی ہو وہ ہو سکتا ہے جلیہ میں امیر وہ ہو سکتا ہے سرقار وہ ہو سکتا ہے convene وہ ہو سکتا ہے i關i وہ ہو سکتا ہے ayahoshop لیکن اللہوں کے دربار میں سب بھلا رہا ہے یہاں کوئی چھنا بڑا دیا ڈینوںوں میرے بھائیوں میرے نبی نے یہ فیصلہ سوایا اور ایک آتیا سنو میرے نبی نے حجت البدہ دنگوں کے پر دنیا والے کو انصاف بتایا کہ دیکھو کیسے نیا اور بیچار کیا جاتا ہے انصاف کیا جاتا ہے آپ نے فرمایا یا ایوہم ناس اے سنسار کے لوگوں اے دنیا کے لوگوں ساری انسانیت کو کہا اے بھائیہ کے لوگوں کیا کہا کہا سنو تمہارا تم سب کا رب ایک ہے تم سب کا پروردگار عالم ایک ہے اور تم سب کے باپ ایک ہے آدم علیہ السلام تم سب کا رب بھی ایک ہے تم سب کا باپ بھی ایک بھی ہے تو سنو تو لوگوں تمہارا رب بھی ایک تمہارا باپ بھی ایک اس وجہ سے یہ جان کے لگ لو کہ کوئی مکہ کا رہنے والا ہو کوئی ہلیستان کا رہنے والا ہو کوئی مکہ دیس کا رہنے والا ہو کوئی افریقہ کا رہنے والا ہو کوئی سندان کا رہنے والا ہو سب برابر ہے سب برابر ہے کوئی کسی کو کوئی کسی پر برپر نہیں ہے اور سلو کولے بھولے کو کالے پر اور کالے کو بھولے پر کوئی بھجیت نہیں ہے اللہ بھی تقوی مگر تقوی کی حیات پر جس کے اندر اللہ کا در زیادہ ہے وہی سب سے زیادہ اللہ کو پیانے ہاتھ میرے نبی یہ کہہ بہت سکتا ہے آج دنیا کے سب سے بڑے جمہوری بل بل دنیا کے سب سے بڑے انساف دلانے والے کہنے والے امریکہ جو دنیا کے اندر درستگردی کو پھیلاتا ہے یہ امریکہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ انساف دلے والا ہوں لیکن سنو وہاں پہ سب سے زیادہ نیائے اتنے چار اگر ہوتا ہے تو گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر گورا کہتا ہے کہ کالے کو امریکم رہنے کا کوئی ادھی چاہتے ہیں اور بچارے کالے سے کلائی کھاتے ہیں کہ امریکل ہو سکھاڑی ہو اور اس کے اوپر ظلم زیانتی ہوتا ہے میرے بھائی ہوئی آپ کو معلوم ہوگا آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ کا راستر پتی جو بوس تھا جارج جبنے بوس اور اس کے بعد براک اوباما جیتے براک اصر اوباما جیتے تو جارج جبنے بوس جو ہے یہ گورے کھنگ باتا ہے گورا اور براک اصر اوباما کالا ہے امریکیوں نے اس کو جدایا لیکن جب وہاں پہ راستر پتی کا سپتے رہے تھے اس کو بولا کہ جاؤ اوباما کو گلے لگاؤ تو اس نے اس لیے گلے نہیں لگایا کہ وہ کالا ہے سودانی نے کالے لگا ہے اس کے ہم اس کو گلے نہیں لگا سکتے میرے بھائیوں اسلام نے اس کو جرسل کارٹے رکھ دیا کہ سنو کسی کالے کو بھولے پر کسی بھولے کو بھولے پر کوئی امریکہ کا ہو کوئی اراغ کا ہو کوئی سعودی اراغ کا ہو کوئی سمیدی تو